حال ہی میں میزبان شاہستہ لودھی کے پوڈکاست میں گفتگو کرتے ہوئے نیدہ یاسر نے خود پر ہونے والی تنقید سمیت کیریئر اور مورننگ شو سے متعلق بات چیت کی میزبان شاہستہ نے سوال کیا کہ ہمارے یہاں ایسی ذہنیت پائی جاتی ہے کہ لوگ دیکھ کر کہتے ہیں ارے یہ تو آنٹی ہو گئی ہے ان کی عمر ہو گئی ہے پھر بھی سرخ رنگ پہنتی اور سرخ لپسٹک لگاتی ہیں نو عمر لڑکیوں کی طرح کپڑے پہنتی ہیں اور تیار ہوتی ہیں جواب میں نیدہ نے کہا میں تو اپنی عمر کو بہت انجوائے کر رہی ہوں جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں بہت محنت کی ہے میں نے انیس سال کی عمر میں کام شروع کیا جب ہم کم عمر تھے تب اپنی دنیا بنانے کے لیے کترہ کترہ جمع کر رہے تھے ہر طرف سے پیسہ بچاتے تھے کہ گھر بنانا ہے گاڑی لینی ہے نیدہ یاسر نے کہا اس زمانے میں نہ تو خود کو کبھی وقت دیا نہ کوئی مہنگی کریم خریدی بس مو دھو لیا کرتے تھے آہستہ آہستہ جب وقت گزرا اور ہمیں محنت کا صلاح ملنا شروع ہوا تمام ذمہ داریاں پوری ہو گئیں تب خود کو شیشے میں دیکھا اور کہا چلو اب خود کو وقت دیتے ہیں انہوں نے کہا جو لوگ کہتے ہیں کہ اتنی سرجریان کروالی وغیرہ ہم نے اب خود کو وقت دینا شروع کیا ہے خود پر توجہ دے رہے ہیں اب ہمیں سمجھ آیا کہ سکرین پر کیسے کپڑے پہننے اور کیسا میک اپ کرنا چاہیے گفتگو کے دوران نیدہ نے کہا مجھے آج کل لال رنگ بہت پسندہ رہا ہے اور میں پہن رہی ہوں میری امی بھی ایسی تھی شروع میں وہ بھی مو دھو کر بس سکرین پر چلی جائے کرتی تھی لیکن جب ان کی عمر زیادہ ہوئی تب انہوں نے کہا کہ اب وقت ہے کہ خود پر توجہ دی جائے انہوں نے بھی اورنج لال رنگ کے کپڑے پہنے میری بھی وہی ذہنیت ہے واضح رہے کہ سوشل میڈیا پر اکثر سارفین کی جانب سے نیدہ یاسر کے میک اپ اور لباس کے انتخاب کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے